نراز بی بی اور دھنکیاں یہ مل رہی ہیں ہم خلال لیں گے ہم طلاق کے لئے کیس دائر کر دیں گے ہم سمان کے لئے جہیز کے لئے تھانے چلے جائیں گے اور کسی صورت بھی میں بسنا نہیں چاہتی کسی صورت بھی میں رہنا نہیں چاہتی اس میں بعض بچاری ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بے اولاد ہوتی ہیں ابھی نئی شادی ہوتی ہیں نیولی مرینڈ ہوتی ہیں اور بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو نادان ہیں کم اقل ہیں کہ دو دو تین تین چار سن بچوں کے بعد بھی ان کے دماغ میں یہ خلال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تم طلاق لے کے واپس آ جاؤ تم یہاں رہو تم آئندہ کے لئے اپنے سسرال نہیں رہو گے اس اسباب میں بعض دفعہ شہر کے اپنے رویہ غلط ہوتے ہیں بعض دفعہ نمدوں کے رویہ غلط ہوتے ہیں بعض دفعہ ساس کے ظلم کا شکار ہو کر عورت اس قدم پر مجبور ہو جاتی ہے اس میں بنیادی لاحے عمل کے لئے میں عرض کرنوں کہ شہر کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے گھر علیدہ کرنا ہے اگر گھر علیدہ نہیں کر سکتے تو کھانا علیدہ کرنا ہے اور کھانا تو ہر حال میں ہر قیمت پر علیدہ کرنا ہوگا اور دوسرے گلے میں اس نند کو یعنی اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو اس لڑکی کی ساس کو روحانی طور سے اتنا پکا مضبوط پکڑنا ہوگا ان کے موں کو بند کرنا ہوگا کہ یہ اپنی زندگی گلاریں کسی دوسرے کی زندگی میں زہر بولنے کا کام سر اجاب نہ دیں اپنی زندگی گزاریں لوگوں کی زندگی کے میچ پر کمنٹری نہ کریں اگر ہم لوگوں کے تفسروں سے گریز کریں لوگوں کے زندگی پر تفسرے سے گریز کریں لوگوں کے رویوں لوگوں کے کپڑوں لوگوں کے کھانوں لوگوں کے جوتوں لوگوں کے سونے اور جاگرے سے گریز کر لیں اور صرف نظر کر لیں تو بہت سارے ہمارے گریلوں معاملات اللہ اللہ درست ہو سکتے ہیں اب وہ عورت کیسے واپس آئے گی اس کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے یہ عمل روحانی ہے یہ عمل موکلاتی ہے یہ عمل جناتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی ماں اس کی بہنوں اور اس کی خالہ اور دیگر وہ لوگ کے جو اس کو بھرکا رہے ہیں اس کے اور آپ کی بیوی کے دن میں فاصلہ پیدا کرنا ہے جیسے وہ شیر و شکر آپس میں ہیں جیسے وہ ہر ایک بات کو آپس میں متفقہ توپ پر لے کر چلتے ہیں سب سے پہلے ان کی اس کنیکٹڈ چین کو توڑنا ہے جب ان میں درار پڑ گئی ڈیوائنڈ اینڈ ڈول کے حوالے سے پھر آپ نے اپنی بیوی کو روحانی عمل جو ہم آپ کو دیں گے جو آگیے سے ملتا ہے جو پیسوں کے عمض ملتا ہے اور آئندہ آپ کی ساری زندگی اس پر بیز کرتی ہے آپ کی بیوی آپ کے پوندوں کے پیئے گی آپ کے ساتھ رہے گی آپ کے سامنے نظر اٹھا کر اور آپ کو کسی بھی اس قسم کی رویے کا اظہار نہیں کرے گی جس سے آپ کو دکھ تکلیف غام ہو یہ عمل آپ پڑھیں گے پڑھ کے کھلائیں گے اور پڑھ کر جو کچھ اس کے اوپر ان کے اثرات ہیں وہ ظاہر کریں گے انشاءاللہ خود بلائے گی فون کر کے اور خود آئے گی چل کے اور روئے گی تڑپے گی اور پشلی پر معافی مانگے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس سے جو غلطیاں کتائیاں پہلے ہو گئی ہیں چاہے ماں کے بڑھکانے پر چاہے بھائیوں کے بہکانے پر چاہے خالہ اور دیگر لوگوں کے غلط فیڈ کرنے پر آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ آج سے نئی زندگی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اب جب یہاں آگئی تو اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہ ہیں بزار سے اس پر دم کریں اور باہر ہی دم کریں اور کھلائے پلائیں انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی آپ سے مراد ہو کر آپ کا دل چھوڑ کرنے جائے گی اور اس سے پہلے آپ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کا اور جوائن فیملی کا بندوبست کر چکے ہوں گے یا الادہ کر لے کے دے چکے ہوں گے انشاءاللہ سکون اور آفیت سے رہیں گے اور آج تک الحمدللہ اٹھتیس لوگ اس عمل کو مجھ سے لے چکے ہیں اور ہمیشہ کا سکون اور آفیت پا چکے ہیں آپ بھی لیں اللہ کے حکم سے یہ ایک عمل آپ کی ازدواجی زندگی میں رنگ بھرنے اور اس کو پر سکون منانے میں اہم کردار ادا کرے گا انشاءاللہ